بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل فورتھم پایت پر خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان اور اخوانستان کے درمیان ہونے والے بائی لیٹرال سیریٹس کے پہلے ٹی ٹوانٹی میچ میں اخوانستان نے پاکستان کو چھے وقتوں سے شکست دے کر ہسٹری کریٹ کرتی ہے آج شارچہ میں کھلے گے پہلے ٹی ٹوانٹی میچ میں پاکستان کی ٹیم صرف 92 رنز بنا سکی اور اخوانستان کی ٹیم نے یہ حدر فاکستانی سے چار وقتوں کے نقصان پر حاصل کر لیا اگرچہ پاکستان کی ٹیم میں آج چار نئے چہرے شامل کیے گئے چار نئے خلاڑیوں کو پاکستان کی جانب سے ڈیبیو کرنے کا موقع ملا جس میں سائم آیوب طریب طاہر محمد زمانحان اور اس کے علاوہ احسان اللہ شامل ہیں لیکن پاکستان کی ٹیم آج بیٹنگ میں بلکل ہی کچھ نہیں کر پائی اور جسا کی پاکستانی بیٹڈز نے بیٹنگ کی تھی پی ایس ایل میں ایسا لگ گیا تھا کہ شاید یار آج پاکستان کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک اچھا سکوپ بنانے میں کامیاب ہوگی لیکن نسبتاً ایک مشکل وکٹ پاکستانی بیٹڈز بلکل سمجھ نہیں پائے اور پاکستانی بیٹڈز نے میرے حال میں وکٹ مشکل تھی لیکن خود بھی اپنی وکٹیں تھو کی ہارس کا شادہ آفان نے جیسا اپنی وکٹ تھو کی تو وہ وہاں پر اس سے کیا شوٹ بنتا نہیں تھا سائم آیوب جو شاٹ کھیلتے ہوئے آؤٹ ہوئے بھائی ٹھیک ہے وہ آپ کا فیرک شارٹ ہے لیکن آپ بولرز کو تھوڑی ریسپیکٹ بھی دیں اس کے علاوہ اماد وسیم نے آج جیسا کی بلے بازی کی میرے حال میں انتہائی سیلفش قسم کی بلے بازی کی اماد وسیم نے اماد وسیم جب بیٹنگ کر رہے تھے تو دوسری سائٹ پر جب بیٹرز آؤٹ ہو رہے تھے تو انہیں چاہیے تھا کہ انہیں سمجھاتے بھائی اس سا کے بیٹنگ نہیں کرنی لیکن اماد وسیم نے بلکل میرے حال میں انہیں سمجھایا نہیں ہوگا اور جب آخر کے چار اوور باقی تھے تو اماد وسیم کے ساتھ جب زمان خان تھے تو اماد وسیم نے سنگلز لینا بند کر دیئے بھائی آخری اوور ہو ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آخری اوور میں آپ ایک سیٹ بیٹر ہو تو آپ نے چارج پر جانے لیکن چار اوور باقی ہیں چار اوور باقی ہی ہیں اور آپ نے جو ہے وہ سنگل لینے سے منع کر دی ہے تو پھر آپ خود جو ہے وہ سکور کر کے جاتے ہیں آپ نے کیا کیا آپ نے پتیس گیندوں پر اٹھارہ رانس بنائے اور جس اوور میں آپ آؤٹ ہوئے چار گینے میں اس کی پانچویں گیند پر آپ آؤٹ ہو گئے تو آپ سے تو اچھا زمان خان اور احسان اولارے جو آؤٹ نہیں ہوئے جو سنگل ڈبل کر کے پاکستان کا سکور نائٹی ٹو تک لے کر گئے آپ جو ہے وہ ٹھیک ہے آپ سینے بیٹر تھے لیکن یہ کہاں کا تک پنت ہے کہ آپ سنگل ڈبل ہی نہ کریں آپ نے سنگل ڈبل ہی لینا جو ہے وہ بند کر دیا خاص کر آپ نے سنگل سکور جو جب زمان خان لینا چاہ رہے تھے آپ نے وہ سنگل ہی نہیں لیے تو اگر آپ وہ سنگل لیتے تو پاکستان کا سکور سو سے زیرہ ہوتا بولرز کو ایک چیز ڈیفرینڈ کرنے کو ملتی لیکن اماد وصیم نے آج انتہائی سیل فیش قسم کی اننگز کے لیے باقی اخوانستان نے ہسری کرٹ کیا اور یقینا اخوانستان نے جو پاکستان سے ایشیا کپ میں ہارے تھے اس کا بدلہ لے لیا پاکستان سے آپ اخوانستان میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ آپ اخوانستان کی ٹیم کو ایزی نہیں لے سکتے اخوانستان کی ٹیم وہ اخوانستان کی ٹیم نہیں جو وہ پہلے پانچ سال ہوا کرتی تھی اخوانستان کی ٹیم ٹی 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 میں بہت حطرناک ٹیم ہے اور آج ثابت ہوا آپ نے اخوانستان کی ٹیم کو بہت ایزی لیا آپ نے چار لڑکوں کا کٹھا ڈیبیو کرایا آپ کیا آج ثابت کرنا چاہا رہے تھے کہ اخوانستان آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں اخوانستان ایک ٹیسٹ پلین ٹیم ہے جب آپ دوسری ٹیم کو رسپیکٹ نہیں دیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا اور پھر جسا کہ آج شادہ فان نے بولنگ کی یا وہاں پر آپ کو سلو بولنگ کرنی تھی سپینٹس کا کام آج سلو بولنگ کرنا تھا آپ جو ہے وہ تیز 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 بولنگ کیا جا رہے ہیں اور آپ کو پھر سکور پٹتے جا رہے ہیں پاکسان کی ٹیم نے آج بہت بہت مائیوز کیا اور خاص کا جو سینئر پلیٹس آماد ورسیم نے اگرچہ اچھے بولنگ کی لیکن بیٹنگ میں بھائی آپ پی ایسے ل کے بہترین آراؤنڈ تھے کہاں گے آپ کی وہ بیٹنگ فارم جو آپ پی ایسے ل میں دکھاتے آرہے تھے جس کی وجہ سے آپ پاکسان کی ٹیم میں آئے تھے آپ نے آج انتہائی خودگرد قسم کی اننگز کھلیے اگر سینئر پلیٹس ایس اننگز کھلیں گے تو پاکسان کی ٹیم کا کیا ہوگا باقی احسان اللہ نے جس طرح کی بولنگ کی زبرداز احسان اللہ کا فیوچو بہت برائٹ ہے اور آج انہوں نے سابق کیا ہویا ہے اپنی پرفارمنس کی ہی بیس پر ٹیم میں آئے ہیں اور انہوں نے یہ جگہ ارن کی ہے احسان اللہ کے ٹیم میں آنے سے آپ بہت بہت سے فارس گنباس جو ہیں ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ گئی ہے بھائی اگر آپ پرفارمنس نہیں کریں گے تو ٹیم میں نہیں رہیں گے باقی ویل دن خوانستان آپ بہت اچھا کھلے اور آئی ہوپ کہ پاکسان کی ٹیم دوسرے ٹی ٹوانڈی میچ میں اچھا کم بیک کرے گی آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمنٹس میں لازمیں بتائیے گا ویڈیو کو لائک ہوشے کرنا مات بھولیے گا